ایک ہم نوین کے ٹویٹ پہ بات کر دیں نوین کے بڑے معاملات قراب رہتے ہیں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں دوڑا گرم دماغ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو آسٹریلیا نے ان کا ٹور کینسل کر دیا تھا جب وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی تھی تو اب نوین ٹویٹ کرتے ہیں کہ ابھی بھی میچ کھیلو گے یا پھر دو پوائنٹس دے دو گے یہ اس طرح کی چیزیں ٹون کرنا بندہ نہیں ہے یہ نا پولٹکس کو زیادہ بیچ میں لے آتا ہے اگوانستان کی ٹیم میں نے دیکھا ہے کرکٹ سے زیادہ ان کا انٹرسٹ پولٹکس میں مجھے زیادہ نظر آتا ہے مجھے لگا کہ کوئی سائیکلوجیکل حربہ استعمال کی ہے میچ سے پہلے ہوتا ہے اس طریقے کی بات نوین کو کرنی نہیں چاہیی تھی اس وجہ سے کہ جو لاسٹ سیریز کھیلنے سے انکار کیا تھا اس وقت نہیں نہیں حکومت آئی تھی اور کچھ جو طالبات ہیں ان کی ایڈوکیشن کے معاملات کے اوپر چیزیں سامنے ہی تھی اسی کو جواز بنا کے آسٹریلیا نے سیریز کھیلنے سے انکار کیا تھا کہ آپ کے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے کیونکہ ہی کومن ویلڈ کے بھی ممبر ہیں آسٹریلینز اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا تو نوین نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ کیا آپ آسٹریلیا نے اس وقت کرکٹ کھیلنے سے انکار کیا تھا آسٹریلیا کرکٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے امبریلہ میں آسٹریلیا کی حکومت نے یہ ڈیسیشن لیا تھا پھر ایک تو ہماری آئی سی سی اتنی کمزور ہے بھارتی کے حکومت فیصلہ کر لیں وہ پاکستان نہیں جائی گی وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر یہ فیصلہ کر لیں آسٹریلیا کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہیں وہاں پر اس وجہ سے ان سے سیریز نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ بغیر دات کا آتی کل جو ہم بات کر رہے تھے ٹوٹلیس شیر تو مجھے اسی طریقے کا لگتا ہے اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کانسل لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں اگوان کرکٹرز کی اکسیریر جو ہے وہ ویسے بھی باہر ہی رہتی ہے تو اس لحاظ سے سیریز کرکٹ ہو جانی چاہیئے تھی میں کہتا ہوں کھیل کو اس چیز میں ذرا سا بھی نہ لے کے آؤ اس میں سب سے بڑا قصور کیا انڈیا نے اور اس کے بعد باقی لوگ بھی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں جو جواز بنا کے انہوں نے کیا تھا میرے خیال ہے اس سے کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ حکومت تو حکومت سرگرمی ہوتی آپ اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں اگر آپ کا سفیر وہاں پر ہے آپ کوئی اور جواز بناتے کوئی اور ریزن دیتے ہیں ہم یہ اتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز فوٹبال، ٹرکٹ دیکھیں انٹرانشنل اولمپک کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ فیفا فوٹبال کی گورننگ باڈی آپ کر کے تو دکھا دیں دیکھیں کوئی بھی ڈیسیشن ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے یہ پلیئرز کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا اگر آسٹریلیان گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں کھیلیں گے یہ ریزن ہے تو ظاہر ہے ان کے پلیئرز کو بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم نوین کے اس ٹویٹ کی بات جو میں کر رہا ہوں کیونکہ نوین کے پہلے بھی پلیئرز سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہیں تو کیا انہیں ایک تو دیکھیں سینیورٹی کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے گوکیا اقوانستان کی پرفارمنس اچھی ہے لیکن آسٹریلیان ٹیم اتنے ٹائٹلز لے چکی ہے تو کیا اس طرح کے ٹویٹ یہ نہیں بنتا کہ پھر لوگ ایسے پلیئرز کو لائک کرنا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ چار لوگوں کے بیچ میں تو چیمپئین بن سکتے ہیں کہ ہاں کیا جواب دیا لیکن اگر آل اراؤنڈ دا ورل دیکھیں تو پھر آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ آگیا شریف بھائی یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ سستی مقبولیت دھون رہا ہوتا ہے اور مجھے نوین سے یہی لگتا ہے کہ نوین زیادہ تر ان کا رویہ وہ کولی سے لڑنے ہیں بھئی تمہارا اور کولی کا کیا میچ ہے شاہد خان افریدی نے ان کو ایک مرتبہ لانڈ لگائی گیا شاہد سے اور تمہارا کیا مقابلہ ہے تم قریب بھی نہیں پہنچتے ہو ابھی مقصد ہے کہ تم ایک ایسے فاز بولر ہو کہ تمہارے جیسے پتہ نہیں کتنے فاز بولر دنیا میں تم شاہنشاہ افریدی تو نہیں ہو تم بھمرا تو نہیں ہو تم میچل سٹارک تو نہیں ہو کہنے کا مقصد ہے دنیا کے پاس ایک سے ایک فاز بولر ہے تم سے اچھا تو تمہارا اپنا فضل فاروقی زیادہ اچھا بولر ہے تو کہنے کا مقصد ہے آپ ذرا تھوڑا سا اپنا قد بھی دیکھا کریں آپ بات کرنے سے پہلے کوئی بھی بات وہی کیوں آتے ہیں نوین کا ہی ٹوئٹ کیوں آیا اس میں ٹوئٹ نبی کا کیوں نہیں آیا اس میں راشد خان کا ٹوئٹ کیوں نہیں آیا اس میں مجیب کا ٹوئٹ کیوں نہیں آیا اس میں ان کے کپتان ہشمت کا ٹوئٹ کیوں نہیں آیا کسی کا بھی نہیں آیا آتا ہے تو نوین کا ایک ٹوئٹ آیتا ہے میرے خیال انہوں نے نوین کو رکھا ہوا اسی لیے یہ کہ نوین جاؤ جا کے کچھ بھی ہو وہ تم کہہ دو اور انہوں نے ایک سائیکلوجیکل اس کو آسٹریلیا کوئی بھی دل پہ نہیں لے گا لیکن یہ ایک سچا ہی ہے دیکھیں آسٹریلیا بھی پریشر میں میچ کھلے گا اس لیے پریشر میں میچ کھلے گا شریف بھائی کیونکہ ان کے بھی دسی پوائنٹ ہے وہ بھی پریشر میں ہوں گے ابھی انہوں نے بھی کالیفائی اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو انہوں نے بھی کالیفائی نہیں کیا ہے اگر کل میچ جیت جاتی ہے تو دس پوائنٹ تو پھر اغوانستان کے بھی ہو جاتے ہیں پاکستان انگلینڈ کو ارادیتا ہے تو دس پوائنٹ تو اس کے بھی ہو جاتے ہیں نیزیلینڈ اگر ہرا کے آ جاتا ہے سریلنکا تو دس پوائنٹ تو اس کے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو اغوانستان کی کچھ پلیئرز ہیں وہ آپے سے باہر کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیں گراؤنڈ کے اندر نظر آتا ہے اب اگر ہم نبین کی بات کریں تو موہ پہ اتنا غصہ لے گے بلا وجہ کا آپ کس بات کا ٹینٹرم دکھا رہے ہیں کس بات کا آپ اپنا غصہ دکھا رہے ہیں یہ ان کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا کہ یہ بیہیوئر چلیں کسی بہت بڑے سٹار پہ تو بندہ سوٹ کر لے گا جبکہ اس کو بھی لوگ پیچھے برا ہی کہنے لگتا ہے لیکن بہت بڑے سٹار پہ یہ ایٹیٹیوڈ اچھا لگتا ہے ابھی تو آپ کوئی سٹارٹنگ ہے ابھی سے یہ ایٹیٹیوڈ کہاں لے کے جائے گا دیکھیں شویب اختر اگر ایک سو ہنڈرڈ مائل پہ گین کرتے تھے اس کے قریب قریب گین کرتے تھے اتنے بڑے بال کے ساتھ جا کے اگر آنکھوں میں گھوری لگاتے تھے نا تو وہ گھوری سمجھ میں آتی تھی کراتے میں نہیں دیکھیں گے نمین کی رفتار جو ہے وہ 135-134 وہ گھوری ایسے کراتے ہیں کہ جا کے وہ جو ہے نا وہ کوئی ڈیڑھ سو مائل سے گین کر رہے ہیں آکے ان کی ایٹیٹیوڈ اس طریقے کا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ بولر کو اپنے کت کا پتا ہونا چاہیے کت کا بھی اور تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں گلی کوچی کی کرکٹ نہیں ہے گلی کوچی کرکٹ میں کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم بھی کرتے تھے گلی کوچے میں تو بلے بھی چل جاتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ڈراؤنڈ میں کھڑے تو اس چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا چاہیے اس للا کے لیے ہی کہہ رہے ہیں باقی نیچے جو لکھنا ہو کمنٹ کرنا ہو کر دیگا کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا ہے